پاکستان تحریک انصاف سے سینئر لیڈرشپ میں سے لوگوں کا ایک کے بعد ایک چھوڑ چھوڑ کے جانے کا سلسلہ جاری ہے سب سے پہلے جب آغاز ہوا تو پاکستان تحریک انصاف علیہ کہتے تھے کہ اس کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا اس لئے چھوڑ دیا اس کے بھائی کو اکمومڈیٹ کر لیا تھا اس لئے چلا گیا لیکن شیری مزاری کا جانا یا فیض الحسن جوہان کا جانا یا اسی طرح کے باقی جو نام سینئر لیول سے سامنے آئے اس کے بعد پارٹی کے اندر ایک بات اٹلیس تیہ ہو چکی ہے کہ جو اس وقت ریاست کی پالیسی ہے اس کے آگے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکے گی نو مئی کے جو بھی ایکشنز تھے نو مئی کے اقدامات کو ان میں سے کوئی بھی پبلیکلی آکے ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور ایک بڑی کلیر لائن ڈراؤ کر دی گئی اور کلیر لائن یہ تھی کہ جس نے نو مئی کو کوئر کمانڈر کے گھر کو چلایا یا میاں والی ایر بیس کے اوپر جو کچھ ہوا یا جو کچھ باقی آرمی کی انسٹالیشنز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جو جو اس کے اندر حصے دار ہے اس کو ریاست ٹولیریٹ نہیں کرے گی میں ریاست خاص طور پر یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اور حکمتے وقت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس پالیسی کے اندر دوزار چودہ کے دھنے کے دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب پارلیمان کی دیواروں کو توڑ دیا گیا یا پاکستان ٹیلویزن سٹیشن کے اندر جو پیٹ کے اور پی ٹی آئی کے لوگ تھے داخل ہو گئے اس وقت بھی یہ کام ہوا دو ریاستی ادارے ہٹ ہوئے لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی شاید یہ پالیسی نہیں تھی اس وقت اس طرح کا رویہ نہیں ہوا انٹی ٹیوریزم میک کے نیچے پرچے درج ہوئے اسد عمر کے اوپر بھی عمران خان کے اوپر بھی بلکہ جب عمران خان وزیراعظم بھی منتخب ہو گئے تھے تو اس وقت بھی ان کے اوپر ایٹی اے کا ان کے اوپر بھی پرچے تھا سیون ایٹی اے کا اور اسد عمر کے اوپر بھی موجود تھا لیکن اس وقت دیاست نے ان کے خلاف فیکٹ نہیں کیا اس دفعہ آرمی انسٹالیشنز ہٹ ہوئیں اور خاص طریقہ کار جو تھا وہ آرمی چیف کو ہٹ کرنے کے مترادف تھا ایسی ایک بغاوت والی فضاء تھی کہ ریٹائیڈ لوگ جو تھے وہ کوئسٹن کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ کچھ ریٹائیڈ لوگوں نے یوٹیوب سینل سکول کے اس کے ذریعے پرپاگنڈا کیا آرمی چیف کی فیملی کے لنکس کس کے ساتھ ہیں کہاں جاتے ہیں ان کا ڈیٹا چورایا گیا نادرہ کے ریکارڈ سے تو ایک بقاعدہ ڈیزائن نظر آیا کیوں تھا یہ یہ مجھے سمجھنے سے میں کاثر ہوں ایک ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کا غلط اندازہ لگا لینا شاید تحریک انصاف نے اپنی طاقت کا غلط اندازہ بھی لگایا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کسی سیاسی لیڈر کے لیے کبھی برا نہیں ہوتا لیکن اس انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آنے کا راستہ ڈھوننا بند کر دیں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے دوہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آئے تھے جیسے پہلے نواز شریف آئے تھے یا جیسے بہت سارے اور لیڈرز آئے تھے اس میں کوئی فرق نہیں تھا اور ساڑھے تین سال جو سیم پیج کی حکومت تھی وہ بھی سب کے سامنے بالکل یہاں تھا پھر انہوں نے ستائیس مارچ کو امریکہ خلاف ایک نعرہ لگایا کہ یہ ایک دھمکی آئی ہے امریکہ سے سائفر کو انہوں نے جو اپنے پاکستانی سفیر نے لکھ کے بھیجا تھا اس کو انہوں نے کہا امریکہ کی دھمکی آئی ہے کہ آپ کی حکومت گرا دیں گے اور یہاں سے میر جعفر اور میر صادق نے مل کے ہماری حکومت گرا دیئے یہ جنرل باجوا کے لئے انہوں نے الفاظ استعمال کیے اور اسی جنرل باجوا سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں چوری چھپے ملاقاتوں کے اندر ان کو آٹھ ماہ کی ایکسٹینشنز آفر کرتے رہے اور یہ سلسلہ ستمبر میں شروع ہوا تھا اور چلتا رہا یہ تین چار ہفتے تک اور پہلے امران خان نے دو دفعہ پریزیڈنسی میں ان کو ایکسٹینشن کی آفر کی اس کے بعد اصد امر اور پردیس کھٹک جا کر آرمی ہاؤس پنڈی کے اندر ان کو ایکسٹینشن کی آفر کر کے آئے اور دعوت یہ تھی آفر یہ تھی پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے لئے کہ یہ جو تاہیات نہلی ہے نواز شریف کی اس کے لئے بھی ہم پارلیمان کے ذریعے سپورٹ کر کے اس کو انڈو کر دیں گے ختم کر دیں گے کانسٹیٹویشنل کور دے دیں گے تو آپ ایکسٹینشن لیجئے اپریل کے مہینے میں انتخابات کرائیے اور پھر آپ چلے جائیے تب تک آپ ہی رہیے اور آپ ایکسٹینشن لے لیجئے یہ صورتحال تھی اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں تو یہ بات کافی معنی مشکل ہو گئی ہے بعض نعرے ایسے تھے میں دوہزار چودہ کی ساتھ مثالیں اس لئے دیتا ہوں کہ دونوں کے اندر ڈیزائن پیچھے ایک ہی تھا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ پیچھے پلانرز جو اس کا سکرپٹ رائٹر تھا وہ بھی ایک ہی تھا یا نہیں تھا لیکن اس وقت بھی نہ رہا تھا ازادی مارچ وہ ڈی چوک کو ازادی چوک بولتے تھے اور وہ نواز شریف کی حکومت گرا کے فوج کی مدد سے امپائر کی انگلی کہتے تھے تو اٹھنے والی ہے اور ازادی مارچ کو اب کر دیا حقیقی ازادی مارچ اسلامیک ٹچ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا مدینہ کی ریاست کنارے زیادہ مار دیا اور حقیقی ازادی کیا تھی ہم نے امریکہ کی غلامی سے اس قوم کو ازاد کروانا ہے اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی ہم کوئی غلام تھوڑی ہم تو ازاد قوم ہیں یہ جلسوں کا نعرہ تھا لیکن رات کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیانیاں یہ تھا کہ آپ انتخابات کروائیں آپ ایکسٹینشن لے لیں تو یہ دو عملی زیادہ دیکھ چل نہیں سکتی ہوا کیا کہ لیڈرشپ تو کسی اور سکیل پہ تھی وہ پبلک کو ایک بیانیاں دے رہی تھی رات کو مذاکرات کر رہی تھی لیکن وہ سارے لوگ جو سڑکوں کے اوپر تھے ان کے لیے وہ نعرہ وہی تھا کہ ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں تو جب وہ نعرے لگے اور لوگ جا کے کورٹ مانڈر ہاؤس کے اندر جلاو گھراؤ کر رہے تھے اس وقت تو وہ لیڈرشپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی ایم ایم آلم بیس کے اوپر جو کچھ ہوا حمزہ کیم پائیس آئی کے ہیڈکوارٹر کے باہر جا کر جو کچھ کیا گیا جو کچھ مختلف کنٹرولمنٹس کے اندر کیا گیا اب اس کو تحریک انصاف میں سے پبلکلی آ کر کون آ کر اون کرے گا اور ڈیفینڈ کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا یہ ایک مشکل لمحہ ہے جس میں پارٹی مجھے شک یہ ہے اور میں اس کا بار بار اظہار کر رہا ہوں بڑی افسوسناک صورتحال ہے کیونکہ بڑی سیاسی جماعت بڑی مشکل سے بنتی ہے جس کی چار اصوبوں کے اندر روٹس بن جائے تحریک انصاف کی روٹس بنی دوہزار یارہ سے اکتوبر دوہزار یارہ میں لاہور والا جلسہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کروایا گیا تھا تحریک انصاف اب اس ایک دوراہے کے اوپر کھڑی ہے کہ کہیں یہ واپس اس کا سفر اکتوبر دوہزار یارہ کی طرف نہ شروع ہو جائے جس رفتار سے لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں عمران خان نے دوہزار دو میں ایک سیٹ جیتی تھی دوہزار دوہزار یارہ اکتوبر والے جلسے سے لاہور سے لے کر دوہزار تیرہ میں صوبائی سمبلی کے پی کے ان کو بنی کیونکہ یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل کیانی کا یہ موڈل تھا کہ یہ ملٹری اقتدار میں قبضہ کر لیتی ہے یہ درست نہیں ہے اس سے پاکستان میں جمہوریت آگے پروان نہیں چاڑ رہی ایک تھرڈ پلوٹیکل فورس ہونی چاہیے تاکہ یہ شریف اور زرداری جو انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں ان کی باریاں روک جائیں ایک اگزیکٹلی یہی تینکنگ تھی اسی سوچ کے تحت ایک تیسری قوت کو کھڑا کیا گیا اور وہ تیسری قوت اس وقت جو ہے اس نے اپنے پاؤں کے اوپر خود کلوارا مار لیا اس لیے کہ وہ جن کے کندوں کے اوپر سفر کر کے یہاں تک پہنچی تھی سب سے بڑی لڑائی انہوں نے اسی سے مول لی اور لڑائی بھی ایسی جو آج تک پہلے کسی سیاستدان نے لی نہیں عام طور پر پاکستان میں جس کی حکومت گرائی جاتی ہے نواز شریف کی گری تو وہ انتظار کرتا ہے کہ دو سال بعد تین سال بعد میری دوبارہ باریاں آ جائے گی پانچ سال بعد آ جائے گی جدہ چلا گیا لندن چلا گیا لوگوں نے برا بلا کا میرا خیال تھا جس دن نواز شریف جدہ گیا تھا کہ اس کی سیاست کا آخری دن ہے وہ واپس آکے ایک دفعہ پھر وزیراعظم بن گیا لیکن شاید جی ایچ کی اوپر چڑھائی نواز شریف نے کبھی نہیں کی ہوگی انہی کے کندوں پہ چڑھ کے آئے تھے آئی جائے ویسی بھائی تھی جیسے امران خان کی حکومت بنی ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سبق ہے لیکن شاید اگر سیکھنا ہو تو تب کہ آئندہ ان کے کندوں پہ چڑھ کے حکومت لینا بند کر دیں اپنی سیاست کے لیے خود کوشش کریں وہ راستہ جی ایچ کیو کے دروازہ چار جو بھی شیغرشید صاحب جس کا نام لیتے ہیں لازمی نہیں ہے ادھر سے ہو کے گزرتا ہو دس سال بیس سال ہو سکتے ہیں انتظار کرنا پڑ جائے لیکن وہ دیر پہ راستہ ہوگا ناظرین وقت صدا ایک سا نہیں رہتا کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں روج و زوال ایک فطری قانون ہے اور اس قانون کی ایک بڑی مثال پاکستان تحریک انصاف ہے ایک وقت تھا جب ملک کے طول و عرض سے سیاستدانوں کو ان کی اپنی پارٹیوں سے توڑ کر جہازوں میں بٹھا کر لائے جاتا اور تحریک انصاف میں شامل کرائے جاتا تھا اور آج وہ وقت ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی یکے بعد دیگرے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں آمیر کیانی کی پریس کانفرنسز سے شروع ہونے والا سلسلہ شیری مزاری، فواہ چودری، فیاز الحسن چوہان ملکہ بخاری، مصرد جمشید چیما فردوس آشکوان اور بہت سے دیگر رہنماؤں سے ہوتا ہوا مراد راس کی پریس کانفرنسز تک پہنچ چکا ہے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف نے نو مئی سے پہلے مشکل وقت دیکھا ہی نہیں تھا حکومت جانے کے بعد بھی میرے کپتان اور تحریک انصاف کھل کر کھیلتے رہے اور کسی نے نہ رکا نو مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد تحریک انصاف کو پہلی بار مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تحریک انصاف اپنی چھبیس سالہ تاریخ میں پہلی بار نشانے پر آئی تو میرے کپتان کے گلے میں موتیوں کی مالا کی مانند پروے ہوئے سبی رہنما یوں تحریک انصاف سے نکلے جیسے ٹوٹ جانے والے مالا کے منکے بکھر جاتے ہیں خود کو کپتان کا جانسار کہنے والے پہلے گرتار اور پھر فرار ہو گئے یہ سب وہ لوگ ہیں جو ماضی میں میرے کپتان کی تعریفوں میں زمین اور آسمان کے قلابیں ملایا کرتے تھے یہ سیاستدان اپنی وفاداری کا یقین یوں دلاتے گویا ان سے زیادہ میرے کپتان کا وفادار کوئی نہیں لیکن اب یہ سب تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں آپ کو سنواتے ہیں تحریک انصاف چھوڑنے والے رہنماوں کے اس وقت کے اور اس وقت پاکستان حقیقی آزادی کا حصول اپنے محسن عمران خان کی قیادت میں کرے گا آپ ہمیں جیل میں بھی ڈال دیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نو مائے کے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات تھے اس کی میں بھرپور طریقے سے مضمت کرنا چاہتی ہوں میں تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں قوم کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ تم روک سکتے ہو قوم کو میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی میں نائنث اور ٹینتھ میں پر ہونے والے وائلنس کی مضمت کرتی ہوں فان صاحب کیا ہم صاحب ہے ہم نے کراہے گے حضاری تیرا پانک پیجے کا حضاری نو مائی کو جو واقعات پیش آئے انتہائی قابل شرم تھے اور تحقیقات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں جاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہیں نو مائی کو ایک منظم سازش کے ذریعے زمان پارک سے ایک برپور منصوبہ بندی کر کے سازش تیار کی گئی میں ان تمام شرپسند اور دہشتگرد کاروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں یہ مائنس ون کبھی بھی نہیں ہوگا پاکستان کی سیاست کے سے عمران خان صاحب کو کبھی بھی باہر نہیں کیا جا سکتا اس قسم کی ایجیٹیشن والی جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی ہم بالکل اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے ہم عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے اپنے راستے جدا کر رہے ہیں ناظرین اندرہنماوں کے پارٹی چھوڑ جانے کے فینے کے فیصلوں کے بعد سوشل میڈیا پر میرے کبتان کے کھلاڑی بھی اتنے ایکٹف نظر نہیں آ رہے جتنے وہ پہلے ہوا کرتے تھے ان کے لئے ہر نئی پریس کانفرنس غالباً ایک نیا دھجکہ ثابت ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ ابھی رکتا نظر بھی نہیں آ رہا انہی پریس کانفرنس کے دوران ہی حکومت نے میرے کبتان سے میں تقریباً ساڑھے سات سو افراد کو نو فلائل لسٹ میں ڈال دیا ہے گویا مقدمات کے لئے حکومتی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے تحریک انصاف کے رہنماوں کے پارٹی چھوڑنے کے اعلانات اور اس کے کارکنوں کے خلاف حکومتی اقدامات سے پیدا ہونے والی صورت دس سوال ہیں سوال نمبر ایک تحریک انصاف کے رہنما یکے بعد دیگرے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں ایسا ہی کچھ دو ہزار اٹھارہ میں ہوا تھا جب بہت سے لوگوں نے مسلمی قنون کے ٹکٹ واپس کیے تھے اور مسلمی قنون اس پر بہت تنقید کرتی تھی جو کام دو ہزار اٹھارہ میں غلط تھا وہ اب ٹھیک کیسے ہو گیا سوال نمبر دو کیا اس طرح لوگوں کے پارٹی چھوڑ جانے کے اعلانات سے سیاسی جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر مسلمی قنون نے کم بیک کر لیا ہے تو تحریک انصاف بھی مستقبل میں کیا واپس آ سکتی ہے سوال نمبر تین آج وزیر سہد عبدالقادر پٹیل نے میرے کپتان کی میڈیکل رپورٹ میڈیا میں جاری کر دی کیا کسی بھی مریض کی اجازت کے بغیر اس کی میڈیکل رپورٹ جاری کرنا اخلاقی اور قانونی طور پر درست ہے سوال نمبر چار نو مہی کے افسوسناک واقعات جس وقت ہوئے اس وقت عمران خان تو زیر حراست تھے ایک زیر حراست شخص کو باہر ہونے والے واقعات کا ذمہ دار کیسے ٹھرایا جا سکتا ہے سوال نمبر پانچ اگر میرے کپتان رہائی کے فورن بعد یادگار شہدہ پر حاضر ہو کر نو مہی کے واقعات کی غیر مشروط مضمت کر دیتے تو کیا حالات کا روخ یہی ہوتا جو اب ہے سوال نمبر چھے آج وزیراعظم نے کہا کہ جس طرح امریکہ میں ڈانلڈ ٹرم کے حامیوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں اسی طرح نو مہی کے واقعات میں ملمس افراد کو بھی سزائیں ہونی چاہیئیں یہ واقعات قابل مضمت ہے لیکن کیا ان جذباتی نوجوانوں کو اصلاح کا موقع دینا زیادہ مناسب نہ ہوگا سوال نمبر سات میرے کپتان سمیت ساڑھے سات سو افراد کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے کیا حکومت ایک بار پھر میرے کپتان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے سوال نمبر آٹھ کیا حکومت کو یقین ہے کہ اس بار میرے کپتان کے ممکنہ گرفتاری کے بعد کوئی بڑا عوامی رد عمل سامنے نہیں آئے گا سوال نمبر نو کیا میرے کپتان کو ملکی سیاست سے مائنس کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اگر میرے کپتان کو مائنس کیا جاتا ہے تو پھر تحریک انصاف کی قیادت کون کرے گا اور کیا تحریک انصاف کا ووٹر اس کو قبول کر لے گا سوال نمبر دس جانگیر ترین نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں اگر میرے کپتان کو چھوڑنے والے سیاسی رینما جانگیر ترین کی چھتری تلے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے سارے پاپ دھل جائیں گے